بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں آپ کو دیویڈنل پبلک سکول و کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں نام مولمہ آمنا کل سوم جماعت سوم مضمون اردو بچوں آج ہم خط نویسی سیکھیں گے تدریسی مقاصد ہیں سبق کے اختتام تک طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ خطوط نویسی کے اصول و اقسام کو جان سکیں خط کے حصے پہچان سکیں خط تحریر کرنا سیکھیں خط تحریر کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خط کسے کہتے ہیں خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر نشان یا مکتوب کیے ہیں عدبی اسطلاح میں اس سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے خط کی زبان سادہ شگفتہ اور روز مرہ بول چال کے مطابق ہونی چاہیے خطوط نجی کاروباری سرکاری عمومی اور رسمی اقسام کیا ہوتے ہیں اسی طرح ان کے لکھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو پھر اب میں دہراتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ خط کسے کہتے ہیں خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر نشان یا مکتوب کی ہیں ٹھیک ہے بچو اب عدوی لحاظ سے خط کیسے لکھا جاتا ہے عدوی اسطلاح میں اس سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے خط لکھتے وے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اصول کیا ہے کہ خط کی زبان سادہ شگفتہ ہونی چاہیے اور اس انداز سے خط لکھا جائے کہ آپ لگے کہ جیسے آپ روز مرہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں خط مختلف اقسام کے ہوتے ہیں نجی اور کاروباری نویت کے بھی ہوتے ہیں سرکاری عمومی اور رسمی اقسام کے بھی ہوتے ہیں جس طرح کا خط ہو اس طرح اس کے لکھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے بیٹے ہمارا آج کا خط نجی خط ہے باقی اقسام کے بارے میں آپ اگلی جماعت میں پڑیں گے اب دیکھیں بچو خط کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں مقام تاریخ القاب آداب نفس مضمون اور اختتام خط لکھنے سے پہلے خط کا خاکہ سیکھنا ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خط کس انداز سے لکھتے ہیں بیٹے نفس مضمون تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خط کا خاکہ آپ چیکھیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے امتحانی مرکز یعنی وہ مقام جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں یہ کمرہ امتحان بھی ہو سکتا ہے یہ امتحان گاہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد تاریخ ہے آپ جس بھی تاریخ پر خط لکھ رہے ہیں آپ وہ تاریخ لکھیں گے میں نے یہاں 10 اسلام علیکم یعنی آدھا بچوں اسلام علیکم لکھتے ہوئے بچے املا کی غلطی کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں املا کی غلطی نہ ہونے پائے بچے علف کے بعد لام نہیں لکھتے اور میم کے اوپر پیش آتی ہے جبکہ بچے واو ڈال دیتے ہیں یا سین کے سرے کم کر دیتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلام علیکم لکھتے ہوئے املا کی غلطی نہیں کرنی اس کے بعد بیٹے نفس مضمون ہے نفس مضمون آپ کی وہ بات جو آپ خط میں لکھنا چاہتے ہیں وہ عبارت ہے آپ اسے اپنے انداز سے جیسے بھی لکھیں لیکن لکھتے ہوئے اس میں آپ کی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے اور املا کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے تحریر سادہ ہونی چاہیے اور ایسے ہی شوفتہ انداز میں لکھیں جیسے آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آخر میں دیکھئے و السلام آپ کی بیٹی علیف بیجی بیٹے اس کے بعد ہم خط لکھیں گے خط کا عنوان ہے والد صاحب کے نام پیسے منگوانے کا خط دیکھیں بیٹے سب سے پہلے کمرہ امتحان ہے دس دسمبر دو ہزار بیس پیارے اباجان بچو پیارے اباجان لکھنے کے بعد آپ نے ندائیہ علامت لگانی ہے اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم لکھنے کے بعد بھی آپ نے ندائیہ علامت لگانی ہے ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہے اباجان میرا جماعت سون کا نتیجہ آگیا ہے اور میں آلہ نمبروں سے پاس ہو گئی ہوں اب مجھے نئی جماعت کی کاپیوں اور کتابوں کے لیے پیسوں شکریہ و سلام آپ کی بیٹی علف بیجی بیٹے امید ہے کہ آپ خط لکھنا سیکھ چکے ہوں گے اب ہموشی سے لکھے گئے خط کا مطالعہ کریں اس کے لیے آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں مطالعہ مطالعہ گی امید ہے آپ نے خط کا بہت مطالعہ کر لیا ہوگا اب آپ بتائیے عدوی سطلاح میں خط کے کیا مائنے ہیں خط کے حصے بیان کریں آخر میں گھر کیلئے کام ہے خط کا خاکہ تحریر کریں امید ہے آپ خط لکھنا سیکھ چکے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں خدا حافظ موسیقی